بلستان نیشنل پارٹی کے مرکزی کامیٹی کے رکون اور سابق سینیٹر ڈاکٹر جانزیب جمالدینی نے بین پی زلہی خیج کے اجلاس کے بعد زلہی دفتر میں میڈیا نواندہ بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بین پی وفاقی حکومت میں شامل جبکہ صوبہی حکومت کی امائیتی ہے ہماری کوشش ہے کہ بلستان کے بارشوں کا متاثرین کے نقصانات کا آزالہ کے لیے حکومت خاطر خواہ اقدامات اٹھائیں اور عام کو اقیقی بانوں میں ریلیف پہنچے ہیں بین پی کے قائد بحرین مول کونے کے باوجود بارش اور سیلاب ددہ عام کے لیے مسلسل حکمرانوں سے رابطے میں ہیں اور وزیر آزم دیگر آلہ اقام کے دورے سرطر اختر جن مہنگل کے مسلسل رابطوں کا نتیجہ ہے بین پی نے مقران میں سیلابی تباہ کاریوں کے جائزہ اور نقصانات کا تکمینہ اندازہ لگانے کے لیے مرکزی کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں ڈاکٹر جانزب جمالدینی، باہر جمیل دشتی، خاسم دشتی، خدا دادواجو، خدا علی، ڈاکٹر عبدالغفور بلوچ اور میر عمل بلوچ شامل ہیں مکران ڈویجن میں بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ذراحت کا شعبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے کجور کی فصل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے خجور کی خاشتکاری کو عرب اور روپے کا نقصان ہوا ہے گو کہ جتنے بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں ان کا تلافی ممکن نہیں ہے تائم کوچش ہے کہ کسی نہ کسی عد تک متاثرین کو نقصان کی تلافی ہو سکے انہوں نے کہا ہے کہ آلیا توفانی بارشوں اور سیلابوں سے بلچستان میں ناقابل بیان نقصان ہوا ہے لسپیلا، جل مکسی، نوشکی، پشتون، اجزا سمیت مختلف اجزا تباہی سے دوچار ہوئے ہیں مگر حکومتی سطح پر عالمی اداروں اور گیر ملکی انجیوز سے کسی قسم کی اپیل نہیں کی جائے رہی اس سے قبل آوران میں اولناک زلزلہ آیا تب بھی حکومت کی جانب سے عالمی اداروں اور انجیوز کو منع کیا گیا جس کا مقصد یہی کہ باہر کے لوگ بلچستان کی اصل صورتحال سے آگا نہ ہو سکے وش نیوز کیچ